سبسکراب ناو اور پرسٹا بیل آئیکن تا نیور مشکل اپڈیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر وکار امن نیاز پروگرام سیس سب کے لئے میں اور اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج ہم بات کریں گی اپنی علاج کے حوالے سے میں جو میں علاج کر رہا ہوں اللہ کے فضل کرم سے گردوں کے حوالے سے اور ایک ایسا فارمولہ اللہ نے دیا ہے اور غزاؤں سے ہم جو کرتے ہیں اور مختلف جو میرا میتھڈ ہے اس کے ذریعے ہم ڈیلسیز کو ڈیلے کر لیتے ہیں پان سال سے دس سال سے پندرہ سال تک اور ہم کوشی کرتے ہیں ڈیلسیز پہ تو جانا ہے ہم یہ نہیں کہتے کلیم کرتے کہ کبھی بھی نہیں جائے گا لیکن اگر آپ اس کا اتنا ٹائم ڈیلے کر دیں کیونکہ ایک بندہ ڈیلسیز پہ جاتا ہے تو پورا خاندن وہ بستہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ گھر والے چار گھنٹے ڈیلسیز ہو رہا ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں لاکوں کا خرچہ ہے کاروبرتبہ پرشانی تو اگر ہم اتنا ٹائم بڑھا دیں اس کا تو ایک بہت بنی نعمت ہے ناظرین اس حوالے سے میں تھوڑا بتاؤں گا آج اللاج کے حوالے سے کہ ہم نے بسکلی کوئی الکلائن پہ کام کیا ہے ایسڈ پہ کام کیا ہے اور ہماری حکمہ جو کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بسکلی تین چیزوں کا مجموعہ ہے وہ ایسڈ ہیں الکلائن ہیں اور سالٹ ہیں اور جو بیماری ہیں انہی چیزوں کی کمی بیشی کا نام بیماری ہے تو جب ہم نے اس پہ کام کیا تو پتا چلا کہ جسم کے اندر ایسڈ بڑھا ہوا ہے یوریا بڑھا ہوا ہے کریٹینن بڑھا ہوا ہے اور یہ سب ایسڈ ہیں ہم نے بائی موت الکلائن ڈھونڈی دنیا میں اور ہم نے بائی موت غزاؤں کے ذریعے ہم نے کہا یہ خوراک لیں اور یہ ایسڈ والی خوراکیں بند کر دیں گوشت بند کر دیں دالیں بند کر دیں کچھ سبزیاں ہیں وہ بند کر دیں کیلہ بند کر دیں کچھ اور پھالیں ہم نے پورا غزائی چاڑک بنایا ہوا ہے ڈھائی سال کی مہنے سے اور اس کے علاوہ پھر ہم نے الکلائن کی طرف آگئے کہ یہ ناشتہ آپ نے یہ کرنا ہے ان چیزوں کا دوپیر کا کھانا آپ نے یہ کھانا ہے رات کا کھانا آپ نے یہ کھانا ہے پھال آپ نے یہ والے کھانے ہے اور وہ الکلائن والی خوراک ہم نے دی کہ آپ کلونجی بھی استعمال کریں جوائن بھی دی مختلف چیزیں جو ہم دے رہے ہیں مختلف انجیر ہے مختلف قسم کے اور جو خوراکیں ہیں جو ہم نے بنایا ہوئے غزائی چاڑ عاملے کا مربع ہے وہ پیشمار چیزیں ایسی ہیں جو ہم دیتے ہیں جس کو اگر کوئی غزائی چاڑ لینا چاہے تو ہمارے چینل سے لے سکتا ہے تو اس میں میں نے پہلے بھی دفعہ غزائی چاڑ بتایا تھا اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل کرم سے اب تک بے شمار لوگ موجود ہیں جن کو ڈیلسیز پہ اللہ نے جانے نہیں دیا ابھی تک بچے ہوئے ہیں ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر میں چاہوں گا کہ آپ کو وہ خوش نصیب لوگ جن کو ڈیلسیز پہ اللہ نے جانے نہیں دیا اور وہ ابھی امریکہ کا ویزا ان کا لگ رہا ہے امریکہ ان کو اپنی ریسرچ کے لیے لے جانا چاہ رہا ہے ہاور یونیورسٹی جو میں اپنی ریسرچ دی ہے کہ ہم لوگوں کو ڈیلسیز سے ڈیلے کر رہے ہیں اب وہ دیکھیں وہ اپنی ریسرچ کے لیے لے جانا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ مجھے وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑا یا میرے لیے کچھ کر رہے ہیں نہیں وہ اپنی ریسرچ کریں گے دیکھیں گے ان کو رکھیں گے چی ہفتوں کے لیے لوگوں کو ان پر ریسرچ کریں گے کہ یہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ ضرور ثابت ہوگی تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ فارمولہ دیں انشاءاللہ میں اس کو پیٹن کروا رہا ہوں وہاں پہ اور پھر انشاءاللہ دنیا کو ریسرچ دیں گے یہ فارمولہ دیں گے اس کی میں ریالیٹی لوں گا میری خواہش ہے کہ میں پاکستان کے اندر سو ڈیلسی سنٹر بناوں پاکستان کے ہر شہر میں اور اللہ نے چاہیے میری خواہش اللہ تعالیٰ پوری کریں گے اور یہ میرے خواہش ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر چھے ڈیلسی سنٹر ہم نے بنائے ہوئے ہیں لاہور میں کراچی میں فیصلہ باد اسلام آباد جیلم سیالکوڈ اور ابھی ایک نیا ڈیلسی سنٹر اوپن ہو رہا ہے 27 جولائی کو سرائے عالمگیر کے اندر پھر اس کے بعد مزفر آباد میں ازاد کشمیر میں پھر پشاور میں پھر کوئٹا میں پھر خوشاب میں یہ پانچ ڈیلسی سنٹر پائپ لائن کے اندر ہیں تو انشاءاللہ اور اسی طرح باقی سنٹر بھی اللہ نے بنا دینے ہیں ضرورت ہے ہمارے عوام کی ہمارے لوگوں کی وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں ڈیلسی سنٹر بنائیں چلائیں گے ہم اس کو بنائیں آپ اس کو مینٹین اس کو چلانا اس کو رن کرنا ہیلتھ کمیشن میں ریجسٹریشن کرنا ڈاکٹر آئر کرنا سٹاف یہ بہت بڑا کام ہے چلانا بھی تو انشاءاللہ یہ دارہ حاضر ایرمان فونڈیشن ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگام کے اندر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی مفید مشہوروں کے ساتھ تب تک لئے ڈاکٹر بکارم نیاز آپ سے اجازت جائیں گے اللہ حافظ